اسلام علیکم سٹوڈنٹس جی آج ہمارا چپٹر نائن ہے فرامیسٹر چپس تو آپ کو چپٹر ایٹ یاد ہوگا یقیناً اور جو کل واقعہ ہوا وہ بھی کلیرلی یاد ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ہم کچھ کوسٹن آج کر لیں ٹھیک ہے اس کو کچھ پڑھتا نہیں اس کو تھوڑا پڑھ لیتا ہے پھر کوسٹن لازمی کرنے ہمیں چپٹر ایٹ میں نے کہا آپ کو مارک نہیں کروایا جی دیکھیں جو رہے سے چپس چینجھ اس مور کموڈیس اپارٹمنٹ ان سکول ہاؤس فار ہیز آلڈ اوریجنل بیٹلر کواٹر چپس نے کیا کیا جی چپس نے اپنا چپس سکول سکول میں نا مسٹر چپس کو ایک گھر میں لا ہوا تھا ایک اپارٹمنٹ تھا اس کے پاس وہ خاصہ کموڈیس تھا سپیشیس تھا وسی تھا تو کیتفین کی ڈیت کے بعد چپس نے چاہا کہ وہ اپنا جو وسی کوارٹر ہے سکول ہاؤس میں جو سکول میں جو گھر بنے ہوئے ہیں جو اس میں وہاں پہ اس کا جو کوارٹر ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کو چینج کر لے تو چپس نے جو ہے نا اپنا سکول ہاؤس میں جو ایک وسی اسے اپارٹمنٹ ملا ہوا تھا اس نے اسے اپنے پرانے جو کمارے دور کے جو گھر تھا اس کا اس سے بدل لیا یعنی سکول میں جہاں وہ رہا کرتا تھا پہلے when he was a bachelor when he was unmarried ٹھیک ہے تو اب کیتفین کی ڈیت کے بعد اس نے کیا کیا اس نے اپنا کوارٹر چینج کر لیا اور کہاں پر آ گیا جب وہ جن کوارٹرز میں وہ اپنی شادہ سے پہلے رہا کرتا تھا he thought at first he would give up his house mastership یہ chips basically وہ جو سکول تھا نا بروکفیلڈ سکول تھا بروکفیلڈ سکول ایک اکامتی دارہ تھا بورڈنگ سکول تھا ٹھیک ہے بورڈنگ سکول وہاں بچے پڑھا بھی کرتے اور رہا بھی کرتے تھے تو chips جو ہے ان تمام سٹوئنٹس کے ہوسٹلز کا انچارج بھی تھا ہاؤس ماسٹر ٹھیک ہے chips کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو چھوڑ دے یہ اہدہ چھوڑ دے ہاؤس ماسٹر چھوڑ دے لیکن اس کے جو سکول کا ہیڈ تھا اس نے اسے راضی کر لیا کہ نہیں بھئی تم یہ کام کرتے رہو لیٹر ہی واس گلیڈ اور بعد میں خوش خوش بھی ہوا ٹھیک ہے یعنی پہلے اس کا دل کر رہا تھا کہ سکول چھوڑ دے یعنی سکول میں اہدہ چھوڑ دے اسے چھوڑ دے لیکن اس کے پرنسپل نے اسے کنونس کر لیا اور وہ پھر بعد میں خاص خوش ہوا کیونکہ اسے ایک مسروفیت کا بہانہ مل گیا اور آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ مسروف نہ رہتا تو پھر وہ سارے خوا بھی دیکھتا بس اس کام نے یعنی وہ جو کام تھا وہ جو اہدہ تھا اس نے اسے کچھ کرنے کو دیا یعنی اس اہدے نے اس کو مسروف کر دیا اور اس کے دل و دماغ میں جو ایک خلا تھا جو کیتھرین کے بات بیدا ہوا اس مسروف تو اس کو بھر دیا وہ مختلف تھا ہر بندے نے یہ بات نوٹس کی کہ وہ خاصا مختلف تھا جیسے کیتھرین سے شادی نے اس کے زندگی کو چینج کر دیا اس کے زندگی میں بہت سی بات وں کا اضافہ کر دیا یعنی اسے مینٹلی فیزیکلی اپیرنٹلی اور مطلب ہر لحاظ سے اس کو چینج کر دیا تھا اس شادی نے تو جیسے شادی نے چپس کو چینج کر دیا اب اس دکھ نے بھی چپس کو ایسے ہی بدل دیا بیری مطلب سورو گریف سیڈنیس آفتر دا فرس توپر آف گریف ہی بیگیم سیڈنی 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 مین ہوم بوئیز آئی ریٹ آن ہیزیٹی آفتر آس آل تو اس غم کے پہلے سٹوپر بولتے ہیں سکتا ٹھیک ہے انتہائی صدمہ تو اس دکھ کے صدمے کے بعد یا اس واقعے کے صدمے کے بعد سٹوپر مطلب ٹرینس بہت غم کی قیفیت اس صدمے کے بعد کیا ہوا جی وہ ایک ایسا یعنی اس قسم کا آدمی بن گیا جس کو لڑکے بغیر ہچکچا ہٹ کے بوڑھا کہا کرتے ٹھیک ہے وہ مطلب ایسا آدمی بن گیا جس لڑکے بوڑھا کہا کرتے کہ بوڑھا ایسا کیوں کہا کیا وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے کیا وہ سست ہو گیا تھا کیا کچھ اور پرابلم تھا دیکھتے اندرہ بات یہ نہیں تھی کہ وہ سست ہو تھا وہ اب سست پھر سنچوی بھائی وہ ابھی بھی کرکٹ کے میدان میں آدھی سنچوی بنا سکتا تھا یعنی پچاس سکور بنا سکتا تھا نہ ہی یہ بات تھی کہ وہ دلچسپی تھی چھوڑ چکا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی اسے انٹرسپ بھی تھا کام میں بہت اینرجی بھی تھا بہت ایکٹیو بھی تھا اور یہ بھی کہ اس کے بال کئی سالوں سے سفید ہو رہے تھے تو یہ بات بھی نہیں تھی اس کے بال تو سفید تھے yet ہوا یہ now اب آکر پہلی مرتبہ پیپل سیم ٹی لوگوں نے اس بات کو نوٹس کیا مشاہدہ کیا یعنی اس کے بال تو کئی عرصے سے کافی عرصے سے کئی سالوں سے سفید ہو رہے تھے لیکن پبلک نے عوام نے سٹوڈنٹس نے ٹیچر نے اب آکے سپیشل سٹوڈنٹس نے اب اب نوٹس کیا کہ چپس کے بال سفید ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا جی آوز بڑھا پچاس سال کا تھا پچاس سٹوڈنٹس 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 تو اب پچاس سال کا تھا ایک مرتبہ بڑے انرجیٹک بڑے طوانہ قسم کے پانچ پانچ سکور بنانے کے بعد مطلب کرکٹ میں جی اس دوران وہ اتنا اچھا کھلا رہا اتنا اچھا کھلا تھا اس مینی افیو ہافیز ایج جیسے اس دوران وہ اتنا اچھا کھلا تھا جیسے اس سے بھی آدھی عمر کے لوگ کھلتے ہیں اس دوران اس نے ایک بائی کو یہ کہتے ہوئے سنا not half bad for an old chap like him تو وہ کہتے not half bad زیادہ برا تو نہیں ہے for an old chap ایک ایسے بڑھے آدمی کے لئے لائک ہم اس طرح کے یعنی اس طرح کا بڑھا آدمی یعنی اس نے کہا کہ اس طرح کے بڑھے آدمی کے لئے اس طرح کھلنا برا تو نہیں ہے مطلب بات تھا کہ وہ تعریف کر رہا تھا کہ بہت اچھا کے ساتھ یاد کیا کرتا ریکانٹ بولتے ہیں یاد کرنا دہرانا واقعہ کون سے ہے واقعہ یہ ہے نیلر کے بارے میں تو ایک لڑکا تھا نیلر ایک آدمی تھا لڑکا تھا اس نے چپس سے کہا تھا کہ پچاس سال کے عمر میں بڑھا ہو جانا یہ نیلر تھا جس نے یہ اب کہتا چپس کہتا جی نیلر can't be far shot of 50 himself by now اب نیلر بھی پچاس سال سے کم کھا ہوگا اس نے کہا بھی نیلر وہ بھی پچاس سال کا یوگ تقریبا ایکچولی نیلر نے چپس کو کہا تھا کہ چپس بڑھا ہے جب چپس پچاس سال کا تھا تو پر ہے چپس نے سوچا بھی کہ نیلر can't be far shot of 50 himself by now کہ اب تو نیلر بھی پچاس سال سے کچھ کم نہیں ہوگا کیا میں حیران ہوتا ہوں کیا وہ اب بھی سوچتا ہوگا کہ پچاس سال عمر اتنی زیادہ ہوتی ہے یا ایسی ہوتی ہے جس میں لائرنگ کر رہا ہے وہ وقالت کر رہا تھا اور وکیل بہت لمبا عرصہ جیتے ہیں لک اٹ ہیلسپری ہیلسپری کو دیکھو بھئی ہیلسپری کو دیکھو چانسلر اٹ ایٹی ٹو چانسلر اٹ 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 بیاسی برس کی عمر میں چانسلر بنا کس کی بات کر رہے ہیں اور 99 کی عمر میں مر مر ہو بی چپس کہ رہے ہیں اس سے کہتے ہیں خیالی انداز میں کہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس خاصی عمر موجود ہے بھی پچاس سال کے عمر میں اتنا بڑا ہو جانا کیوں بھئی فیلوز لائک آر تو ینگ اٹ فیفٹی اس طرح کے بندے تو بھئی پچاس سال گیج میں بہت ینگ ہوتے ہیں ای وز مائس میں خود بھی ینگ تھا امیر انفنٹ محض بچہ تھا میں پچاس سال گیج میں میں پچاس سال گیج کچھ بھی نہیں اس کے